بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ چند روز سے ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے جس میں لیسیپس میں پائے جانے والے ای کوٹ ای سکس تری ون کو نعوذ باللہ خنزیر سے حاصل کردہ جز بتایا جا رہا ہے جو سرسر غلط بیانی اور جھوٹ پر مشتمل دعویٰ ہے قرآن کریم میں سورہ حجرات آیت چھے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اے ایمان والو اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشتانا نہ پڑے ای سکس تری ون ہے کیا آئیے سب سے پہلے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ای سکس تری ون ذائقہ بڑھانے میں استعمال ہوتا ہے اسے تین ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے گوشت، مچھلی، پودے اسی وجہ سے اس کوڈ کو مشبوح، مشکوک، ڈاؤٹفل کٹیگری میں لکھا جاتا ہے امید ہے کہ یہاں تک ای سکس تری ون کی حقیقت سمجھ آگئی ہوگی اب چلتے ہیں لیس چپس کی جانب یاد رہے کہ لیس چپس سن دو ہزار نو سے حلال سیٹیفائیڈ ہے یعنی ہم نے بحیثیت تھرڈ پارٹی ان کے تمام اجزاء ترکیبی کی اچھی طرح چھانبین کی ہے اور سالانہ بنیادوں پر گزشتہ یارہ سال سے باقائدگی سے ان کے پلانٹس کے حلال آڈٹس بھی کرتے آ رہے ہیں اور اسی بنیاد پر سنہا پاکستان نے انہیں پاکستان کے حلال میار پی ایس تھری سیون ڈبل تھری پر حلال کا سیٹیفیکٹ یعنی حلال کی شہادت جاری کیا ہے سنہا پاکستان حکومت پاکستان سے ریجسٹرڈ ادھارہ ہے جو پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کانسل وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے حلال ایکریڈیٹیڈ یعنی حلال کے شعبے میں توسیخ شدہ ہے جسے علماء کرام ہی چلاتے ہیں سنہا پاکستان نہایت ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی تزدیق کرتا ہے کہ لیز چپس کی مسنوعات میں استعمال ہونے والا ای سکس تھری ون کساوہ پودے کی جڑوں سے کشید کیے جانے والے ٹی پیو کا نشاستے سے حاصل کیا جاتا ہے جسے ساگو یا ساگو دانا بھی کہا جاتا ہے لہٰذا سنہا پاکستان اس بات کی تزدیق کرتا ہے کہ پاکستان میں تیار کی جانے والی لیز کی تمام مسنوعات شریع اور قانونی لحاظ سے حلال تزدیق شدہ ہیں سارفین لیز کی ان تمام مسنوعات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جن پر سنہا پاکستان کا حلال لوگو موجود ہے اس کے برخلاف افواہوں سے گریز کیجئے حلال و حرام سے متعلق معلومات کے لیے ہمارے فیس بک پیج سنہا پاکستان پر تشریف لائیں اسلامی اقدار اپنائیں اور کسی بھی خبر کو آگے پھیلانے سے پہلے تزدیق کر لیجئے جزاکم اللہ خیر